اسلام علیکم پچھلے کچھ لیکچر سے ہم کراس کلٹرل سائیکالوجی میں ڈیتھ یا موت کے حوالے سے کلچر کے بیچ میں جو مختلف تصورات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب ڈیتھ اور ڈائنگ کا جو تصور ہے کنسیپشن یا انٹرپیٹیشن ہے جس کو ہم یہ کہلیں کہ ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں اس میں نون ویسٹرن اور ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں ان میں کچھ یقیناً فرق پائے جاتے ہیں تو ہم اس میں نائجیریا کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اس ایک بڑا یونیک کیس ہے کیونکہ وہاں پہ ان کا پرانہ افریکن ریلیجن بھی ہے اور ان میں سے کرسٹینٹی کو کنورٹیڈ بھی نائجیریا میں لوگ ہیں اور اسلام کی والے گروپ تو بھی پائے جاتے ہیں ڈیتھ اور ڈائنگ گریجویل اور سڈن یہ بات ہم پچھلے لیکچر میں بھی کر چکے ہیں کہ ڈائنگ ایک پروسس کو کہتے ہیں اور ڈیتھ ایک فائنل ٹرمینیشن کو کہتے ہیں جب زندگی جو ہے وہ جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور اس میں پھر سلولی باڈی جو ہے اسی وقت ڈیکلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ڈیتھ ہے اس کی کیا کوئی پریپرینگ ہوتی ہے جب ایک انسان کو پتا ہو تو وہ اور طرح سے پیپیرڈ ہوتا ہے وہ اپنی وسیعت بناتا ہے وہ اپنی قانونی چیزوں کو دیکھتا ہے اس کے جو اڈگٹ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جو فیملی ہے فرینڈز ہیں ان دونوں میں جو فرق ہے وہ سرٹینٹی اور انسرٹینٹی کا ہے ڈائنگ کا جو پروسس ہے اس میں آپ کو تو پتا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے کئی دفعہ ڈاکٹر کہہ بھی دیتے ہیں کہ آٹھ مہینے ہیں اور وہ چار سال بعد بھی زندگی چل جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ تیار ہو جاتے ہیں انسرٹینٹی نہیں ہے اس میں وقت کب آئے گا یہ ہمارے ہاتھ میں کنا کبھی تھا نہ کبھی ہوگا بیماری کے باوجود سرٹینٹی یہ ہے کہ جانا ہے چاہے وہ ڈائنگ ہو یا وہ ڈیتھ ہو چاہے وہ پروسس گریجول ہو پرپیرڈ ہو یا وہ اچانوں کو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہونے ہیں تو یہ جو سرٹینٹی ہے یہ ایکسپٹیڈ ہے تمام دنیا کے انسانوں میں آج نہیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے کہ death is a reality انسرٹینٹی مومنٹ کی ہے جب آپ کو بیماری یا کسی اور وجہ سے کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ آپ کی زندگی آئندہ کچھ عرصے میں ختم ہونے والی ہے ہاں جب ہم ایک عمر کر جاتے ہیں تو ایسی بات کہنے لگ جاتے ہیں میں خود بھی خود کو سنتی ہوں بولتے ہوئے یہ کہتے ہوئے میں اکثر کہتی ہوں کہ بشرت زندگی یا اگر اگلے سال میں ہوئی تو میں یہ والا کورس پڑھا دوں گی اس طرح کی بات ہم کہنے لگ جاتے ہیں خاص عمر میں ینگ لوگوں میں آپ یہ ڈائلوگ نہیں سنیں گے لیکن یہ کہ کوئی بھی کسی وقت جا سکتا ہے یہ ینگ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس لئے یہ ایک انسرٹینٹی والا جو ایلیمنٹ ہے ایک طرف سرٹن ہے اور ایک طرف یہ نہیں پتا کہ وہ لماں کاب آئے گا جو نون ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے مثلا نائجیریا میں ان کا ایک ایفریکن ریلیجن جو پرانا تھا اس کی رسمیں بھی موجود ہیں دیتھ میں اور زاہرہ شادی میں بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ کرسٹین اور اسلامی فیت کی چیزیں مثلا وہ دفن بھی کریں گے وہ اسال سواب بھی کریں گے ظاہر افسوس بھی کریں گے وہ جانے والے کے لیے صدقہ خیرات جو بھی ہے وہ بھی ہو رہا ہوگا لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو کہ اسلام یا کرسٹینٹی کا ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں کے کلچر کا ہے جیسے قبروں پر انڈیکیٹ کر دینا کسی خاص طریقے سے کوئی چیزیں لگانا یہ مختلف کلچرز میں پایا جاتا ہے اور یہ بالی میں بھی مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اس لئے کہ اسلام حصولوں کیا ایک مجموعہ ہے جب کہ کلچرل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لوکل چیزوں میں سے نکلتی ہیں تو وہاں بہت سی ویرییشنز آپ کو پائی جائیں گی اس میں مثال دی جا سکتی ہے انڈو پاک کی یعنی سب کانٹیننٹ کی فار ایسٹ کی ایک ہی ریجن میں مختلف ریلیجن کی جیسے میں نے ابھی بالی کی مثال دی یا نائجیریا کی جب لوگ بریف ایلنس یعنی بہت جلدی سے تھوڑا سا بیمار ہو گئے اور پھر دنیا سے چلے گئے تو ان کو یہ اپورچونٹی نہیں ملتی کہ وہ اپنی دنیا کے جو کام ہیں انہوں نے سمیت سکے اپنے انفینش بزنس کو جیسے وراست کی باتیں ہیں ان کو سمیت سکے ہم عام طور پر بہت اکل مند اس کو کہتی ہیں اور میں نے اسے بہت سے دانشمنٹ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی زندگی میں ان معاملات کو سمیت کے اپنی اجائدات یا دینے والی چیزوں کا معاملہ تیہ کر کے بلکل بے فکر ہو جاتے ہیں یہ ایک ہمارا ہماری جو فیملی ہے ان کا ہم پہ یہ حق ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ان آرڈر رکھیں اور اگر ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہے یا ہم نے کچھ کہنا ہے تو وہ جو ہے وہ کر لینا جو ہے وہ انفینش بزنس کو کنفلوٹ کرنے کا نام ہوتا ہے ڈیتھ کا مطلب کیا ہے اس میں ریلیجن کا رول کیا ہے انسٹرنیٹی کے ابھی ہم نے ذکر کی پاورلیسنس کوئی اختیار نہیں ہے سکارسٹی اس کے بعد ایک کمی واقعہ ہو جاتی ہے موت کے بعد ڈیسٹینی کا کونسٹیپ جس وقت لکھی تھی اسی وقت آنی تھی اس پہ بہت علچتے ہیں ہم ہمارے جو ادیان ہیں نون ویسٹرن سوسائٹی میں ویسے تو وہاں بھی بہت مسلمان ہیں ہم اس پہ بہت علچتے ہیں کہ اگر آنی تھی اسی وقت تو علاج کا کیا مقصد تھا صدقے کا کیا مقصد تھا پھر تو میرا کوئی قصور نہیں ہے کہ میں نے اس کو بچایا نہیں یا کچھ کیا نہیں اور اگر کچھ کرنے کی صورت میں بچ جانا تھا تو پھر کیا وہ تقدیر تھی اس چیز سے سٹرگل کرتے ہوئے خود مجھے ذاتی طور پر بہت سال ہو گئے لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا نہ حل ہونے والا ایک طرح کا ہے جس پہ کچھ علماء یا کچھ صوفی بزرگ جن کے پاس ایک علم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کچھ نہ ہو وہ امکان ہے اور جب وہ ہو جائے تو وہ تقدیر ہے تقدیر سے کوئی جھگڑا ہو نہیں سکتا تو یہ تقدیر کے بارے میں بھی جو خیالات ہیں وہ بھی کلچرز میں ویری کرتے ہیں موت کے حوالے سے موت کے بعد ہم جہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں جو خیالات ہیں وہ بھی کلچرز سے اور ریلیجن سے ریفائن ہوتے ہیں اور اس میں ایک مطلب ڈھونڈنا کہ اس کا اصل میں مطلب ہے کیا اگلے لیکچر میں آپ کو میں اسی حوالے سے مزید باتیں لے کے چلوں گے